بہت بہت سواگت ہے آپ سب لوگوں کا میں ہوں نغمہ نیرجا بھانوٹ بہادری اور انسانیت کا وہ نام ہے وہ جذبہ جسے ہر دل سلام کرنا چاہتا ہے جس پر نہ صرف ان کے ماں باپ کو نہ صرف ان کے پریوار کو بلکہ ہم سب کو بے اتہا فخر ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ بہت جلدی ہی نیرجا کی بہادری نیرجا کی زندگی پر ایک فلم آنے والی ہے نیرجا نام سے فلم میں نیرجا کا کردار ادا کر رہی ہے سونم کفور سونم بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آنے کے لیے نیرجا کی ماں نیرجا کی ماں کا رول رہ کر رہی ہے شبانہ آزمی اور وہ ماں جو بے انتہا بہادر تھی وہ ماں جس نے اس بچی کے برس دے کے دن اس کے سالگرہ کے دن اس کی لاش نیرجا کی لاش انہیں سوپی گئی اور کس بہادری سے انہوں نے اس کو قبول کیا ہمارے ساتھ نیرجا کے بھائی اکل بھانوت یہاں موجود ہیں اور نیرجا دو بھائیوں میں اکیلی بہن تھی اور جہاں تک مجھے معلوم ہے بہت تمناوں سے ان کی پہدائی شویدی بہت دعا اور ماں باپ کوئی انتہا خوشی تھی کہ دو لڑکوں کے بعد بیٹی آئی ہے گھر میں ہمارے ساتھ رشمی ہیں رشمی آنند کو بہادری کے لیے سممان ملا ہے نیرجا بھانوت سممان رشمی کی کہانی آپ کو کچھ دیر میں بتائیں گے اور ہمارے ساتھ ٹکو جی ہے یوگیندر ٹکو جو کی فلم میں نیرجا کے پتا کا کردار نبھا رہے ہیں سونم یہ فلم جب آپ کے پاس اس کا رول آیا تو آپ نے نیرجا کے بارے میں یہ جو فلم کرنی چاہیے تو نیرجا کے بارے میں آپ نے ریسرچ کیا ہوگا پڑھا ہوگا نیرجا کی پرسنالیٹی میں وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو بہت متاثر گیا جس نے آپ کو آکرشت کیا اور آپ کو لگا کہ یہ رول آپ کو کرنا چاہیے دو چیز ہے ایک بہت ہی سادھارن لڑکی تھی ہماری جیسے آپ سب کی جیسے کی وہ ہستی تھی شی لفت لائف نومیل یونگ گرل اور دوسری چیز شیفت کیا پرنسپلز تھی شیفت کیا پہنی لڑکی اپنے لڑکی جو ایک اکرہ کردیا ہے جی برسی وہ دیوٹی اینجا ہے اینجا ہے کہ وہ عزتنا ہے میں بلابد اور بلد کردیا ہے تو ان میں کئی وہ یہ خوبیاں ہیں آپ کو سب سے اید کیا سٹرائک کرتا ہے تو وہ بہادری کی بات ہے ایک سنس اف دیوٹی ہے جب آپ نے جا با نور کے بارے میں سوچتی ہے یا پڑھتی پڑھا ہوگا آپ نے تو سب سے زیادہ انسانیت ان کو پاکستان سرکار نے نشان انسانیت سے سبباں ان کا کیا شوانہ آپ اس میں ان کی ماں کا رول کر رہی ہیں ان سے آپ آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی آپ ملی تھی یہ فلم بننے سے بہت پہلے تقریباً ایک سال پہلے مجھے بھنوت پریوار نے بلایا تھا نیرجا بھنوت اوارڈ فور بریوری جو رشمی کو ملا تھا اس وقت تو اس فلم کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا لیکن جب میں رما جی سے ملی تھی تو میں ان سے بہت متاثر ہوئی ان کی زندہ دلی سے متاثر ہوئی ان کی جو مسچف تھی اس سے متاثر ہوئی ہم لوگ اتنی آسانی سے بات کرنے لگے گویا کہ برسوں سے دوست ہیں جب مجھے یہ فلم ملی تو مجھے اپنی جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ کچھ زیادہ بڑھا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلم تو سکرپٹ کے دائرے میں بنتی ہے لیکن ان کی جو زندہ دلی تھی اس کو کہیں مجھے پیروتے چلے آنا تھا ان سینز میں بھی جہاں نیسیسریلی آپ زندہ دلی نہیں دیکھتے ہیں اور اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنے تھی کیونکہ بہت اچھا آرک ہے رما بھنوٹ کے کیریکٹر میں جو میں نے ادا کیا ہے کہ شروع میں تو وہ بالکل جیسے عام ماں ہوتی ہے جس کو صرف اتنی ہی فکر ہے کہ بیٹی نے کھانا کھایا کہ نہیں اتنا محنت سے کام مت کرے اگر ڈر کا کوئی سلسلہ ہو تو بھاگ جائے سب سے پہلے اس طرح کی ماں ہیں اور کیسے اتنا بڑا حادثہ ان کی زندگی میں آتا ہے تو وہ اپنے اندر سے نکل کے اور وہ اس ڈر کا سامنا کر کے اور اس کے بعد ایک ایسے سطر پر پہنچ سکتی ہے جب ان کو اپنا پرسنل لاؤس نہیں لیکن ان کی بیٹی نے کتنا بڑا کام کیا تھا دیش کے لیے اس پر ان کو فقر ہوتا ہے جب میں پڑھ رہی تھی کہ جس دن وہ جا رہی تھی پینام کی اس فلائٹ کے لیے وہ موڈلنگ بھی کر دی تھی آخر اور اس رات ماں نے کہا تھا کہ مت جاؤ پینام کو فون کر دو کہ بہت ایسے سال نے کہا کہ مجھے آپ اٹھا دیں اور مجھے جانا ہے دو دن کے بعد سال گرہ تھی اس کی تیاری ہو رہی تھی اس سال اس نے بولا کہ نہیں اس باری میں نے فرنڈز کے ساتھ نہیں منانا میں نے فیملی کے ساتھ منانا تو اس سال پارٹی کو ہمت رکھنا تو میں نے اس کو پوچھا چھتا تو گفت کیا لے گی بتا دے میں تیتر کو گفت اتنی تیر میں تیر میں تیری چوائز بڑی پیڑی ہے میں تیر ساتھ چلوں گی خود سیلیکٹ کروں گی تو وہ آپس ہی نہیں آئی تو گفت ہی نہیں ہوئی آپ دو بھائیوں کے بیچ میں وہ اکیلی بہن تھی اور بہت مانتوں کی بہن تھی آج ہی میرے کوئی قصہ بڑا پرانا یاد آیا تھا کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے چندگر میں تو ہم گھر پہ بہانہ کر کے جاتے تھے کہ ہم راملیلا دیکھنے جا رہے ہیں اور میرا برادر میں اور نیرجا ہم چار دن راملیلا دیکھنے گا اور چارہ دن جگہ آسمان دیکھ کے آئی مگر یہ الگ بات ہے کہ جگہ آسمان واقعی راملیلا کا ہی ہے ایک روپ ہے شیوز بیری لائیلی گل ہستی تھی تو کنٹرول نہیں رہتا تو اس کو ہستی تھی ہستی تھی اس کے آنکھوں سے پانی آ جانا پیڑ پکڑے بہے کھل کے ہستی تھی وہ دیکھیں میرے لیے وہ پرزم ستارہ گھنٹے کا نہیں ہے میں نے اس کے پورے تئی سال دیکھے تو میں اس کا اوورال نظریہ دیکھتا ہوں کہ ایکسیٹ فور یہ ستارہ گھنٹے یا دوک میں ہی نہیں اور تھا کوئی اور انسیڈنٹ جس کے قارن ادھوائیز اس کی لائیف بڑی 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 فور تھی اس کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی کہ اس کو رسک لینا پڑے یا کچھ شیوز لکٹ آفٹر مل اور شیوز لکٹ آفٹر مل آپ ان کے پتا کا رول کر رہے ہیں اس میں میں پڑھ رہی تھی ان کے پتا نے بہت خوبصورت چٹھی لکھی تھی ان کے نام اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کچھ دنوں پہلے اپنی موت کی کچھ دنوں پہلے انہوں نے لکھا تھا that I'll do you proud اب یہ اتفاق ہے کہ انہوں نے یہ لکھا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ صرف پتا نہیں پورا دیش ان پر گرب کر رہا ہے میں نے جب یہ فلم سائن کی تھی تو نیرجہ سے زیادہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں نیرجہ سے زیادہ رام سونم اور شابانہ جی یہ تین میرے دماغ میں بہت تھے کہ یہ تین جنہیں ہیں تو فلم تو اچھی بنے گی ہی بنے گی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جب فلم کی ہماری پہلی سیٹنگ ہوئی جب ہم لوگ ورکشاپ میں بیٹھے میں اس دن رویا ہوں اس کا کارن یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی دن مجھے وہ ساری چٹھیاں دکھائیں اور پڑھوائیں جو کہ between father and daughter ان دونوں کے درمیان جو وہ چٹھیوں کا آدان پردان ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا تو نیرجہ سمیں سے پرے ہے نیرجہ اس سمیں کی بھی سٹوری تھی یا شخص تھی آج کی بھی ہے آج کے جو current ماحول ہے واتاورن اس کی لئے بھی بہت important character ہے نیرجہ جو کہ ہر بچے کو ہر لڑکی کو ہر لڑکے کو دماغ میں رکھ کے چلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے رشمی آپ کو نیرجہ بھانورت کیلئے نیرجہ بھانورت کا سمان ملا ہے بہادری کا اکھل ایک trust بنایا گیا تھا نیرجہ بھانورت اور اس میں ان لوگوں ان عورتوں کو سمانت کیا جاتا ہے جو بہادری کیا کام کرتی ہیں میں آپ سے سننا چاہوں گی جس وجہ سے آپ کو یہ سمان ملا میں ایک بہت وائلنٹ مارج میں دس سال رہی اتنا زیادہ کی میری بیٹی چپ اور سہم گئی تھی اور میرے بیٹے نے کمپلیٹلی بات کرنی بن کر دی تھی دس سال کی مارج کے بعد بداؤت سپورٹ میں باہر نکلی بچوں کو سمبھالا اب میں ایک ٹرس چلاتی ہوں جو فری لیگل ایڈ دیتا ہے بچوں کو اور عورتوں کو جو ترپائی جاتی ہیں میں کتابیں لکھ دی ہوں جوی اور لف اور لف اور ابنڈنس توٹ کرجوز کنڈکشن لیکچرز اور ٹاکس دیتی ہوں اور پوزیٹیوی پوزیٹیویٹی اور سٹرنٹ کالجز میں یونیورسٹیز میں سیکشل ہرسمن در ورک پلیس لاؤ پر کام کرتی ہوں کافی چیزیں کرتی ہوں بہت ساری چیزیں رشمی رشمی کی کہانی رشمی اور ہم پہلے ہم ایک ساتھ شو کر چکے ہیں ہم نے ایک شو کیادہ سلام زندگی جو پہلی دفعہ آپ نے سب کے سامنے یہ باتیں رکھی تھی سونم یہ جو آپ کا کردار تھا اس کے لیے آپ نے کافی باقی فلموں کے مقابلے زیادہ محنت کی ہوگی کیونکہ ایک ایسے شخصیت پر بن رہا تھا جو اتنی بڑی مثال تھی آپ ان کی ماں سے بھی ملی اور ان کی ماں سے ملاقات ہوئی تو آپ کو کیسی رہی تھی آپ کی وہ ملاقات اچھی رہی تھی کیا کہا انہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ بتائیے آپ کے وہاں پہ ہم بیٹھے تھے سونم جیسے ہی انٹر کر رہی تھی ممی کا امیجیت ریاکشن یہ تا لڑو ہے نیرزا کا کرکا نام لڑو ہم تو لڑو ہی بلاتے تھے تو ہر امیجیت ریاکشن وہ تا لڑو ہے یہ تا لڑو ہے وہ تو پہلے پانچ سیکنڈ میں ایکسپٹنس آگی تھی یہ کہتے کہ اگر ان کی ماں کو پتا نہیں مطلب she only says what she meant کہ جو انہیں she really thought she would say that پر میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور مجھے ایکسپٹنس کی ضرورت تھی کیونکہ مجھے یہ فلم کرنی تھی مجھے نیرزا کے کردار پلے کرنا تھا I think انہیں وہ سنس مل گیا اور انہیں لگا کہ یہ بچی بہت ڈر رہی ہے مجھے کچھ اچھا ہی بولنا چاہی ہے اس نے انہوں نے وہ بول دیا مارے ساتھ دھرمیندر جڑ رہے ہیں وہ اس پان ایم فلائٹ کے ایک سوائیور ہے جو بچے تھے اس حادثے میں اس دن نیرزا کی جو آپ کے پاس یادیں ہیں وہ ہمارے ساتھ مانٹیں گے ہماری فلائٹ لینڈ ہوئی کراچی میں تب تک تو نیرزا ہمیں جیسی اور ایروسٹیس لگتی ہے ہیسے ہی ہمیں لگتی تھی ہمارے لیے کوئی اور فرق نیرزا میں اور اور کوئی ایروسٹیس میں ہمیں نہیں لگ رہا تھا بٹ دو مومنٹ ہمیں پتہ چلا کہ پلین ہائیجیک ہوا ہے اس کے بات جو ہم نے ٹرانس فرمیشن دیکھا نیرزا کا کہ ایک اچھل کت کرتی ہوئی ایروسٹیس سے وہ کیسے ایک دم منجی ہوئی وومن میں وہ کنورٹ ہو گئی وہ ہمیں پتہ نہیں چلا اس وقت تو شاید زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلا پورا انسیڈنس ہونے کے بعد اس کے بارے میں کافی ساری باتیں ہمارے نولیج میں آئی پر اس نے جو کیا وہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا سچی میں جی وہ اس میں تین سو ساٹھ لوگ بچے تھے اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے ان کی وہ دین ہے نیرجا کی وہ جاتی تو اس وقوان سے نکل سکتی تھی یہ احساس جب آپ بار بار اب جب یہ فلم بن رہے ہے یہ احساس جو ہے اب دوبارہ دوبارہ آپ کے سامنے آتا ہوگا آخیل دیکھیں ایفری ڈی پرائیڈ بڑھتی جاتی ہے میں اس کو دیکھیں دکھ جو ہے وہ پرسنل ہے نہ تو میرے ساتھ کوئی شیئر کر سکتا نہ میرے ساتھ کوئی بانٹ سکتا اور میں اگر امید رکھوں میں بیواغوف ہوں وہ تو میرے کو اکیلہ ہی بڑھتی لیکن اس کے اوپر اٹھ کے ہم لوگ پرائیڈ فیل کرتے ہیں اور جیسے دن بیتے جاتے ہیں پرائیڈ کا لیول پتہ نہیں کب ختم ہوگا کہا تک بڑھے گا شربانہ اس کے پہلے آپ نے گاڈ ماندر کیا تھا وہ بہت الگ قسم کا رول تھا یہ بہت الگ قسم کا آپ اس کے بارے بھی کچھ بتانا چاہیں گی دیکھیں مجھے رام نے جب اس فلم کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس فلم کا جو فور گراؤنڈ ہے وہ تو ہائی جیک ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ روح سمیٹھ کے آئے گی ماں بیٹی کی ریلیشنشپ میں اور بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ ماں بیٹی کی لف سٹوری ہے تو اس لیے اس میں جو ایموشن ہے وہ بلکل کھرا ہونا چاہیے اور سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اس میں ایک آکھ ہونا چاہیے مطلب ایک سادھارا اور ماں سے کس طرح سے وہ احساس کو آگے سمیٹھتی ہے تو اس میں جو ہے یہ بات کہ سونم میری بیٹی کا رول کر رہی تھی اس نے مجھے بہت اتمنان دیا کیونکہ سونم کو میں بچپن سے جانتی ہوں ان کے جو پیرنس ہیں انیل اور سونیتا وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں تو مجھے جو ہے کمفرٹ لیول محسوس ہوا ٹھیکو جی سے میں پہلی بار مل رہی تھی اور جو میرے بیٹے بنے ہیں ان سے بھی پہلی بار مل رہی تھی مگر رام نے ایسا کیا کہ ہمارے یہاں انہوں نے ورکشاپس کروائے اور ان ورکشاپس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ خاندان ایک ساتھ جب اکھٹا ہوتا ہے جب وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ان لوگوں کو کھانا کھاتے سمیہ کوئی اور یونٹ کا انسان نہیں آئے گا تو جب ہم لوگ ٹیبل پر ساتھ بیٹھے تو آتوماتیکلی میں نے ٹکو جی کو کچھ کھانے کے لیے دے دو یہ بے ہوش ہوگا کہ ارے شبانہ آج بھی مجھو کھانا کھنا رہے ہیں یہ رما بھنوٹ کرنے don't worry about that